موسیقی جیت کا محول ہے وہ آپ کے جو پہلے پی ایسل ہے اس نے بڑا زبردست رنگ دکھایا ہمیں اور ماشاءاللہ سے ملتان سلطان نے پہلا جو پی ایسل کا پہلا میچ تھا اوپننگ میچ تھا وہ کامیابی کے ساتھ ون کیا ہے جی کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان جو میچ ہوا تھا اس میں ملتان سلطان نے بڑی زبردست فائٹ کر کر یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے جی پی ایسل کا بڑا زبردست طریقے سے آغاز ہو چکا اور انشاءاللہ آپ یہ پورا جو میچ ہوگا جو پی ایسل ہوگا بڑے اچھے طریقے سے ہی جوائے کریں گے جی آج کی ویلوگ کی طرف چلتے ہیں آج کی ویلوگ کا جو مین تھیم ہے جو مین ایم ہے وہ ہے فربر جسم یا بہت اچھی بوڈی کے حوالے سے ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بہت اچھا جسم ہو میری بوڈی بہت اچھی نظر آنی چاہیے کرتا چلوں کہ اگر جسم ہمارا بہت اچھا ہے ہمارے جسم میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کام کرنے کی تو اس جہان کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا ورنہ اس جہان کا بھی کیا فائدہ اگر آپ لاچار ہیں بے بس ہے آپ کا جسم کام نہیں کر رہا تو اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کہ جو ہماری انڈر کونٹی ٹو کی جتنی بھی یوت ہے یعنی کہ بائی سال سے نیچے نیچے کی جتنی بھی یوت ہے اس حوالے سے بڑا پریشان رہتی ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں بن رہی تو سب سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ انڈر ٹو تک کی جو ہماری بوڈی کی جو صلاحیت ہے جو ہماری خوراک ہے وہ ہماری بوڈی کی گروتھ میں لگتی ہے ہماری ہائٹ والی سیٹ پر لگتی ہے کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جو یہ پورٹی ایس ہے اڈلسنز کی طرف ہماری یہ بوڈی جاری ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہماری بوڈی کے جتنی بھی ہوتی ہے وہ گروتھ والی سیٹ پر جاری ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹونٹی فائیو ایج ٹونٹی فائیو ایج تک ہماری گروتھ ہوتی ہے ہماری بوڈی کی ہائٹ بڑھتی ہے اس کے بعد ہمارے جسم فربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جسم کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے میں آپ لوگ کی جو جو غلط فہم یہ ہے وہ بھی دودھ کرتا چلوں گا اس ویڈیو کے توسل سے تو انشاءاللہ بتاتا چلوں لیکن اس کے عدویات بائیس سال تکی ایج کے لیے ناقابل استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی عدویات صرف اس کے مارکٹنگ کے لیے یا اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو قطعہ اس چیز سے دور رہیے گا آپ نے اس طرح کی کوئی بھی عدویات جس میں سٹری رائٹ موجود ہوتے ہیں استعمال نہیں کی جائے گا لیکن میں پھر آپ کو مائنڈ کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ فربہ جسم بنانا چاہتے ہیں ٹونٹی ٹو کے ایج کے اندر اندر تو اس جسم کے جو ہماری سب سے پہلے جو ہماری بوڈیٹری ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کس ٹائپ کا ہے اگر ہمیں بخار ہوتا ہے فور اگزیمپل تو اگر میں وہ استعمال کرتا ہوں کوئی بھی ایسی دوائی استعمال کرتا ہوں جو اس بخار کے لیے جو مجھے ڈاکٹر نے رکمنٹ کی ہے تو وہی ادریات وہی دوائی میں کسی اور بخار کے مریض کو میں رکمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے بخار کی نویت کا نہیں پتا اس طرح اگر ہمیں اپنی بوڈی کی نویت کا نہیں پتا کہ ہماری بوڈی کس نویت کی ہے کس ٹائپ کی ہے تو ہمارے جسم کو وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں جس طرح کی ڈائیٹ ہم لیتے ہیں کیا پتہ وہ ڈائیٹ اس کے لیے سوٹیبل نہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہماری بوڈی کی جو ٹائپس ہے جو ہماری بوڈی کی نویت تو اس کا پتہ ہونے ضروری ہے اب تک جو ریسرچ میں نے کی ہے اس کے مطابق یہ کلیر ہوا ہے ہمیں کہ ہماری بوڈی کی اس تم تین نویت تین قسم کی نویت ہوتی ہیں تین قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے جو ٹائپس ہیں وہ ہیں انٹو مارفن سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہیں ہماری انڈو مارفن تھرڈ ٹائپس ہوتی ہیں ہماری میزو مارفن یہ انٹو مارفن میزو مارفن انڈو مارفن کیا ہے اس کے بارے ہم ڈیٹیل آپ کو میں ویڈیو کے ساتھ بتاتا چلوں گا ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اپنے جسم کی نوئیت کا پتہ چل سکے اور آپ جس طرح کا فربہ جسم چاہتے ہیں ویسا بنا سکے تو سب سے پہلے انٹو مارفن ٹائپس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ انٹو مارفن ایسا جسم ہوتا ہے جس جسم کے اندر مکمل ایک ہڈیاں موجود ہوتی ہیں مکمل ایک سٹرکچن موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر گوشت اور فیٹ موجود نہیں ہوتی صرف اس کو ہم عام روٹین میں ہڈیوں کا دھانچہ بھی کہتے ہیں ایسا شخص کچھ بھی کھا لے اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں بہت کچھ کھاتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو اس طرح کی بوڈی کی ٹائپس ہوتی ہے انٹو مارفن یہ جتنا بھی کھا لے اس ٹائپ کا بوڈی کا مالک جو کچھ بھی کھا لے اس کو نہیں لے گا اس کے ساتھ ایک اور ہماری ٹائپس ہے وہ ہے انڈو مارفن انڈو مارفن کا شخص ایسا ہوتا ہے جو بلکہ قسم کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی کھا لوں چاہے وہ ہوا بھی کھا لے چاہے وہ پانی بھی پی لے اس کے جسم کو وہ بھی لگ جاتا ہے یہ ہمارے جسم کی دوسری ٹائپ میں شامل ہوتی ہے تیسی ٹائپ ایسی ٹائپس ہے جو کہ ہمارے لئے بڑی آئیڈل ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میزو مارفن میزو مارفن ایسی ٹائپ ہوتی ہے بوڈی کیوں کہ آپ کھائیں گے تو آپ کے بوڈی کو لگے گا ایکسیسائز کریں گے لگے گا اگر آپ نہیں کھائیں گے تو نہیں لے گا جی تو ایسی ٹائپس ہمارے لیے بڑی زبردست ٹائپس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مزید آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا چلوں کہ انٹو مارفن کے لوگ حضرات جو بھی پریشان ہوتے ہیں جس کے جسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی باڈی کو ایکسسائز کا حامی لازمی بنائیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت کام بھی کرتا ہوں اس کے باوجود بھی نہیں لگتا اس کی میں بتاتا چلوں کہ آپ کے اندر جو میٹابولیزم جو کہ ڈائیٹری سسٹم ہے ڈائیجیسٹف سسٹم ہے اچھا تو ہوتا ہے لیکن ڈائیجیسٹف فیلٹر ہونے کے بعد جو خوراک میٹابولائز ہو کر آپ کے اس پوائنٹس پر جہاں پر لگنی ہوتی جہاں پر مسکلر مسلز بننے ہوتے ہیں اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتی تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ایریے کو سٹریس دینا ضروری تو اس ایریے کو چوڑ پہنچانا ضروری ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر سکن پر کوئی چوڑ انجری ہو جاتی ہے تو اس جگہ سے خون نکل جاتا ہے تو چند دن تک وہ ایریے فیل ہو جاتا ہے کمپلیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ایریے بھی تو ہمارے بلڈ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے تو ایٹس مین کہ ہمارے جسم کے اندر وہ سلائت موجود ہے کہ ہمارے جسم کا کسی بھی ایریے کو اُبھار سکتے ہیں کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو وہ ایریے فیل ہو سکتا ہے تو ایٹس مین کہ ہمارے بوڈی کا دوسرا ایریہ یعنی کہ جس ایریے میں ہم بوڈی بلڈنگ کر کر یا سٹریس دے کے اس بوڈی کو سٹریس دے دیا جائے تو وہ ایریہ بھی فیل ہو سکتا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ بوڈی بلڈنگ میں ایسا بوڈی بلڈنگ کی مارکٹنگ نہیں کر رہا ہے میں صرف آپ کو اس کو ویلیو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر انٹی بوڈی یعنی کہ جو انٹو مارفن بوڈی کی ڈیوٹائپس ہوتی ہے اس بندے کو اگر جسم میں کھایا پیا نہیں لگتا تو وہ اپنی جسم کو بوڈی بلڈنگ یعنی کہ بوڈی بلڈنگ کرے اور اس جسم کو اپنی اس ایریے کو سٹریس دے تاکہ آپ کے اس ایریے میں سٹریس پیدا ہو اور اس ایریے کو ڈیمانڈ ہو وہ جب آپ ایکسسائز کرتے ہیں جب آپ بوڈی بلڈنگ کر کے فری ہو کے جسم سے واپس آتے ہیں تو آپ کے کھانے پینے کا دل بہت کرتا ہے کیونکہ وہ ایریہ آپ کا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے عام روٹین میں آپ کا وہ ایریے ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ کا صرف سٹرمیک آپ کا صرف میدہ جونس ہوتا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے انٹو مارفن بوڈی کے جو اقسام کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے میری ذرخواس یہ ہے کہ آپ لوگ جم لازمی جوائن کریں تاکہ آپ کے جو اس ایریے کو جو سٹریس ملے اور اس کے بعد جو کھانا پینے آپ کو وہ اس ایریے میں لگے جا کر تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں انڈو مارفن بوڈی ٹائپس کے حضرات کے پاس جو کہ کھایا پیئے ہوں کہتے ہیں کہ ہم پانی بھی پی لیں ہمیں وہ بھی لگ جاتا ہے تو وہ بلکی جسم لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں تو میرا ان کے لوگوں کے لئے سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو پر کنسنٹریٹ لازمی کریں کیونکہ آپ کا میٹابولیزم جو ایریہ بہت فاسٹ ہے آپ کا جو کھایا پی ہوتا ہے وہ فوراں سے آپ کینڈی بھی کھا لیں آپ کو وہ بھی لگ جاتی ہے تو میری آپ لوگ کے سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کے پر بہت فوکس کریں آپ تلیوی چیزوں سے بچیں آپ نشاستہ گزاؤں کی طرف بچیں آپ زیادہ زیادہ کاربو ہائیڈیٹس لیں اور اس طرح نہیں کہ آپ نے بلکل کھانا پینا چھوڑ دینا بہت سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں بلکل خوش اس سے آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی نقصان آپ کا سب سے زیادہ یہ ہوگا لیکن آپ کو میں پھر بتاتا چلوں آپ کاربو ہائیڈیٹس اور پروٹین والی گزائیں لینا شروع کریں لیکن آپ نے فیٹ والے کوئی بھی گزان نہیں لینی جسے فیٹ بنے آپ کی فیٹ والی گزان سے پریز کی جائے گا باقی آپ جوس وغیرہ زیادہ استعمال کریں گندم سے کم سے کم گندم کو کم سے کم استعمال کریں اور جوس یا وفل فروٹ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کے اندر کام کرنے کی انرجی برقرار رہے اس کے بعد چلتے ہیں ہماری جو مین ٹائپ سا بوڈی کی جس کے ہم خواہش بند ہوتے ہیں وہ ہے ہماری میزو مارفن میزو مارفن ہماری مسکلر بوڈی ہوتی ہے کہ ہمارا جسم جس خوبصورتے کے ساتھ نظر آتا ہے اس کے اندر مسل بھی موجود ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری فیٹ بھی موجود ہوتی ہے اس بوڈی کے اندر ہمارے بون بھی موجود ہوتے ہیں ان تینوں کا کمبینیشن ہی میزو مارفن بوڈی کہلاتی ہے میزو مارفن بوڈی کی جو ٹائپس ہے وہ اللہ تعالی نے کسی کسی کے اندر وہ سلائید رکھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس جسم کو بنانے کے لیے آپ کو ایکسسائز کی طرف آنا پڑے گا سپورٹس کی طرف آنا پڑے گا تاکہ آپ کی وہ بوڈی ڈیویلپ ہو سکے اس کے اندر وہ جو آپ کے میزو مارفن کے اندر جو ٹائپس ہوتی ہے بوڈی کے اندر جو انزائمز ہوتے ہیں وہ اوپر کے سامنے ہیں آپ کے اور آپ کے بوڈی کو وہ شیپ مل سکے جو آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں پھر وہ آپ کو کلیر کرتا چلوں شورٹ ان اینڈ کہ آپ کو اگر اپنے جسم کو بہترین بنانا ہے تو دوائیں ادویات یا سٹریٹ ریئرز کے چکروں میں نہ پڑیے گا آپ نے صرف اپنی جسم کا فربہ بنانے کے لیے ایکسسائز لازمی کریں ایکسسائز میں سب سے بہترین ایکسسائز بوڈی بلڈنگ ہے بوڈی بلڈنگ میں بھی آپ نے سٹریٹ ریئرز کو بہت کام استعمال کرنا ہے آپ نے نیچرل ڈائیٹ لینی ہے آپ نے سٹریٹ فوڈ بھی استعمال نہیں کرنے اور آپ جو فاس فوڈ ہوئے ہیں ان سے بھی بچنا ہے آپ نے صرف گھر کی نیچرل جو غزائیں وہ استعمال کرنی ہے اور چند دن تک آپ نے تقریباً ایک مہینہ یا سوہ مہینہ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے سبر کرنا ہے فوراں سے آپ کا جسم بھرنا نہیں شروع ہو جائے گا کیونکہ ہماری سب سے زیادہ خوش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی کہ ہم آج جم جاتے ہیں تو ہمارے تین یا چار دن کے بعد ہمارے وہ مسلز نظر آئے ہیں ہماری وہ جو ڈویلمنٹ ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائے تو احسن قطن نہیں ہوتا یہ صرف اسے میزو مارفن بوڈی کے ساتھ ہوتا ہے میزو مارفن بوڈی سب کی نہیں ہوتی آپ کی انڈو مارفن بوڈی یہ زیادہ پائی جاتی ہے یا آپ کی انڈو مارفن بوڈی پائی جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے کچھ وقت آپ نے ایکسسائز کرنی ہے اور ڈائیٹ بالکل نہیں چھوڑنی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کسے ڈائیٹ نہیں کرتے بلکہ صرف ایکسسائز کی طرف بہت زیادہ کنسٹریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں اور ڈائیٹ کے اوپر بلکل بھی کنسٹریٹ نہیں کرتے تو دیفنیٹری وہ آٹومیڈک کمزور ہونا مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مزید بتاتے چلوں کہ آپ کو ڈائیٹ کے حوالے سے بڑا کنشس ہوتے ہیں انڈو مارفن بوڈی والے جو بلکل کمزور ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ڈائیٹ میں کیا لیں بھئی آپ سب کچھ کھائیں صرف سٹریٹ فورٹ سے بچیں اور فاس فورٹ سے بچیں جو کہ غلط گزائیں ان سے بچیں باقی آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن ایکسسائز کرنے کے بعد آپ یہ جتنا کھائیں گے اتنا آپ کے جسم کو لگے گا یہ میری ریسرچ کہتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ریزولف ہو جائے گا کہ آپ کا جسم فربا نہیں ہو رہا میری اس ویڈیو کے اتصال سے بھی اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں اور آگے اس کو شیئر بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور کوئی بھی آپ کی کومنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی بات مزید پوچھنی ہوتی ہے تو آپ لازمی کومنٹس سیکشن میں پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کے بروقت آنسر آپ کو مل سکیں تو میں دوبارہ سے گائیڈ کروں کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کے بعد آپ بیل آئی ایک آن کی طرف بھی کلک کر دیا کریں تاکہ آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن بھی آپ کو مل سکیں آل کے اوپر لازمی سیلک کر لیا کریں آل کے اوپشن کو لازمی سیلک کیا کریں تاکہ کیونکہ سم ٹائم نوٹفکیشن آپ کو ویڈیو تو نہیں اپلوڈ ہو جاتی ہے لیکن نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملتے تو اس لئے آل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں کیا پتہ کونسی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکے اسے کے ساتھ اپنے خوص محمد اندھان مغل کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ